اسلام علیکم دوستو آج آپ کو بتانا ہے کہ دو تین میجر آپ گلتیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مسئلہ بنتا ہے آئی بی سی سی اٹسٹیشن میں یہ دو چار پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس طرح کی گلتیاں نہ کریں اس سے ایک تو آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوگا اور پیسے بھی زیادہ نہیں لگیں گے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے ڈاکومنٹ سیلیک کرنا ہوتے ہیں جیسے میں یہ پرنٹ چلان کے اپشن پہ جا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے تھوڑا باٹم پہ آ جائیں یہاں پہ رہا ہے سیلڈ کوانٹیٹی آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے چلان آ رہا ہے یہ ڈاکومنٹ کی سیلیکشن ہے جو آپ پروٹیسٹیشن کے لیے کرتے ہیں یہ بعد میں ایڈٹ نہیں ہوتی جب آپ اپلکیشن سبمٹ کر دیتے ہیں تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ میٹرک اوریجنل کروانا ہوتی ہے اگر اس کی فوٹو کاپی کروانی ہے تو یہاں ون کریں نہیں کروانی تو چھوڑ دیں جو آپ کا ریزلٹ کارڈ ہے میٹرک کا بعض اب آپ کے پاس نائیت ہوتا ہے اگر آپ نے وہ کروانا ہے تو آپ یہاں کریں ڈی ایم سی ٹو مطلب دسویں کا کروانا ہے صرف میٹرک والا تو یہاں سے آپ اوریجنل کر کے اگر اس کی فوٹو کاپی کروانی ہے تو تب آپ یہاں پہ ون کر دیں گے تو ان کی پرائیس ایڈ ہو جائے گی اس کیس میں کیا ہے کہ سیرے میٹرک کی اصل صنعت ہے اور ہائر سیکنڈری کی اصل صنعت ہے ریزالٹ اس میں میں نے شامل نہیں کیا اگر آپ نے دس منہ کا ریزالٹ کروانا ہے تو آپ یہاں پہ اوریجنل کر دیں گے اس کی پرائیس ایڈ ہو جائے گی اور اسی طرح ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیئٹ کی یہاں پہ کر دیں گے جو بیچولر اور ماسٹر ڈگری ہیں ان کی یہاں پہ ظاہر نہیں ہوتی اسی وجہ سے آپ کا پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے تو اس غلطی سے آپ بچیں آپ کے پیسے جو ہیں وہ بہت کم لگیں گے ایک تو کم لگیں گے اور دوسرا اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں اور آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ نے جو بڑی غلطی وہ کرتے ہیں اکثر یہ جو سیلڈ کوانٹیٹی آ رہی ہے سوری زیرو کر یہاں پہ آپ زیرو کرنا ہے کوریر کے آل ریڈی اس میں پیسے آ رہے ہیں تو آپ نے جب ٹی سی ایس کے تھرو آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ اس کو کیا کریں گے اس کو یہی وجہ تھی ہے کہ چلان میں اور پیسے نکلتے ہیں اور جو فارم ہوتا ہے پھر اس میں پیسے اور نکلتے ہیں پھر مسئلہ بنتا ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہمیشہ یہاں پہ زیرو کر دے تاکہ یہ پیسے اس کے ساتھ ایڈ ہی نہ ہو اگر آپ نے یہ غلطی سے چیزیں سیلک کر بھی لی ہیں تو پھر آپ ایک کام کیا کریں یہ اکاؤنٹ تو پھر اس میں تو ایڈٹ ہو نہیں سکتا تو آپ جہاں چلے جائیں گے اس سٹیٹس پہ اور یہاں پہ آ رہا ہے ایڈٹ آکومنٹ ایڈٹ آکومنٹ میں جا کے یہاں سے سی این ایسی چینج کر دیں اور اس کو سیو کر دیں اس اپلیکیشن کو پھر آپ چھوڑ دیں نیو اکاؤنٹ بنائیں اور یہاں پہ فون نمبر بھی آپ بدل دیں آپ اپنا فون نمبر بھی بدل دیں اور یہ بھی سیو کر دیں تو زیرہ چیزیں ادھر بدل جائیں گے اس پروفائل کے اوپر تو پھر آپ نیو اکاؤنٹ بنا کے اس کی کریکشن کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ہوگی خدا حافظ